بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر عبرار سینڈ ڈاکٹر عبرار ویلا کے پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش حمدید سب سے پہلے بہت شکریہ ان لوگوں کا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اب میری گزارش ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو میرے اس چینل پر نئے کینڈی وہ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی لیٹس انفرمیشنز ہیں لیٹس ڈیولپنٹس ہیں نیو میٹرو سٹی گجرہان کی وہ آپ لوگوں کو وقت کے اوپر مصول ہوتی رہیں ناظرین میں موجود ہوں نیو میٹرو سٹی گجرہان ارلی بڑ بلاگ کے اندر سپیشلی چونکہ آپ سب کو معلوم ہے ارلی بڑ بلاگ کے حوالے سے ابھی دو ڈیلز اس وقت جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں جس میں پانچ ملہ ریزیڈنشل ہے اور چار ملہ کمرشلز ہے بسکلی اس کی تمام تر تفصیلات آر ایڈی اپنے چینل کے اوپر میں آپ لوگوں کو دے چکا ہوں اور میکسیمم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو جو اس کے ریلیٹر جو جو ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں یا جو جو مارکیٹ کے اندر سیناریو چل رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وقت کے اوپر بتاتے رہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے انفام ہوتے رہیں اور بروقت اگر آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی ڈیسیشن لینا ہے تو آپ اس کو وہ لے سکیں میں اسپیشلی آج آپ کو تھوڑی سی لوکیشن کے حوالے سے بریف کرنا چاہوں گا کیونکہ موسیلی جو کوئیشن یا جو کیریز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ لوکیشن کے ریلیٹر آ رہی ہیں اس سے پہلے جو پانچ مرلہ جو پلارٹس یہاں ارلی برڈ بلاک کے اندر موجود ہیں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سکرین کے اوپر بھی اس کا ورویو دکھا دوں وہ تھوڑے سے ہٹ کے ہیں وہ تھوڑے سے سائیڈ کے اوپر ہیں تو اس وجہ سے لوگ زیادہ اس کو پسند نہیں کرے تھے لیکن ابھی جو پانچ مرلہ ریزڈنشل کے پلارٹس آ رہے ہیں یہ انتہائی پرائیم لوکیشن کے اوپر واقعہ ہیں لوکیٹڈ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ارلی برڈ کی سب سے خار جگہ تھی سب سے جو کریم والی جگہ تھی اس میں انہوں نے پانچ مرلہ کی کٹنگ کو دیا گیا اور یہ بہت زبردست قسم کا فیصلہ ہے بی ایس ایم کی منیجمنٹ کی طرف سے سپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جن کی انویسمنٹ آر ای ڈی اے سود بلاگ بی بلاگ یا بی سنٹر بلاگ میں لگی ہوئی ہے ان کو ایک قسم کی اپرچونٹی دی گئی ہے کہ وہ اس اپرچونٹی سے ارلی برڈ بلاگ کا حصہ بن سکتے ہیں تو میں ابھی بلکل ٹفالگر سکیر کی لوکیشن کے اوپر موجود ہوں یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں سامنے ٹفالگر سکیر ان کو دکھا دیں تھوڑا سا اور ساتھ میں آگے اس کے بلکل گلو پارک ہے گلو پارک کی بہت خوبصورت لائٹنگ اور گلو پارک جس کی وجہ سے مشہور ہے وہ بیسیکلی یہ گلو گلو جو لائٹیں آپ کو نظر آ رہیے اسی وجہ سے ہی یہ گلو پارک مشہور ہے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر یہ بیسیکلی پانچ مرلا کی لوکیشن بنتی ہے یہ انتہائی ہارٹ فیورٹ لوکیشن ہے اسٹم پانچ مرلا ریزیڈنشل کی یہ سامنے ڈیلرز کے آفیسز ہیں اور ڈیلر کے آفیسز کے بلکل بیک سائیڈ کے اوپر یہ پانچ مرلا جو پلارٹس ہیں ان کی بیسیکلی ابھی یہ پلارٹ ریڈی نہیں ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا ایریا ان کے پاس موجود ہے لینڈ بہت پیاری ہائٹڈ لینڈ ہے اور ساری یہ کٹنگ والی لینڈ ہے اور اس کے نیچے بہت ہی مضبوط قسم کا جو پتھر ہے یہ کوئی زمین یا وہ مٹی والی جگہ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت بہت پیاری لوکیشن سپیشلی یہ جو پلارٹس یہاں میں موجود ہوں ان کی ہے یہ دفتر انقریب جو ہیں یہ جو ڈیلرز کے دفتر ہیں یہ بھی یہاں سے ختم ہو جائیں گے سائیڈ کے اوپر یہ پانچ ملہ ریزیڈنشل کے پلارٹس ہیں ان میں بھی بہت لیمٹیڈ سی انونٹری ابھی بہت ہی لیمٹیڈ سی مائنر سی سمجھے لیں تین سے چار پلارٹ گینے چنے وہ رہ گئے اس لوکیشن کے اوپر اور یہ والی جو لوکیشن ہے یہ انتہائی ہارٹ فیوریل لوکیشن نیو میٹرو سیٹی گجرہان کی تصور کی جاتی ہے اور یہ جو پلارٹس ہیں یہ سارے کے سارے ان کے اوپر بکے ہیں یہ اس میں سے کوئی سنگل پلارٹ ایسا نہیں ہے جو لیول کے اوپر یہاں پہ سیل ہوا ہو ابھی بھی اس کی بے شمار ڈیمانڈ ہے اور جو جو مطلب ہے کہ ڈیلرز جو ہمارے ریالٹرز بھائی ہیں وہ ہی جو ہے نا وہ اس جو پلارٹس ہیں یا جو اس کی انونٹری ہے وہ اس کو نہیں چھوڑے اور وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس کو بشک ان کے اوپر دے دیں تو ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہے اگر کسی بھائی نے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اس لوکیشن کو وہ چوس کرنا چاہتا ہے تو نمبر میرا نیچے دیا گیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پانچ ملہ ریزڈنشل کی لوکیشنز ہیں گیٹ نمبر ٹو مین بلے وارڈ کے اوپر وہ بھی بہت زبردست بہت پیاری لوکیشن کے اوپر واقع ہیں پلارٹس ہیں اور بیسکلی وہ چار ملہ کمرشل ہے اس کی سرونڈنگ میں اور اس کی بیک سائیڈ کے اوپر یہ پانچ ملہ ریزڈنشل کے پلارٹس ہا رہے ہیں اس کی جو انٹرنس ہوگی وہ نیئر بائی گیٹ نمبر ٹو سے ہوگی وہ بھی واقعی ڈسٹنس کے اوپر ہوگا آپ کے جیٹی روڈ کے ساتھ اور وہ بھی جو ایریا ہے وہ بھی سیم لائک اسی طرح کا کٹنگ والا ایریا اور ہائٹڈ ایریا ہے اگر اس میں بھی آپ لوگوں کو کوئی آپشن ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فوراں اویل کرنا چاہیے کیونکہ دن با دن جو پلارٹ کی انونٹری ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ڈیلی بیسز کے اوپر آٹھ سے دس پلارٹ جو ہیں وہ کمپنی کے اندر جو ہیں وہ ویٹ ہو رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں سبمٹ ہو رہے ہیں مختلف ریالٹرز بھائی کی طرف سے تو دن با دن جو آپشن ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں آپ کے پاس یہ جو ایک چھوٹا سا آپشن ہے پانچ ملے ریزڈنشل پلارٹس کا یہ ختم ہو جائے نیو میٹرو سیٹی گجرہان کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو کسی قسم کی رہنمائی چاہیے ہو اپنی انویسمنٹ کو لے کے اور یہاں پہ جو انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کو لے کے میرا نمبر نیچے دیا گیا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشی کریں گے آپ کو آپ کی جو بھی انویسمنٹ ہے اس کو دیکھ کے اس کو سامنے رکھے جو جو آپشن آپ کا بنتا ہے جو بہترین آپشن آپ کے لئے سوٹ کرے گا انشاءاللہ وہ ڈیزین کر کے ہم آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نئی ویڈیو میں نئی ڈیولپنٹ کے ساتھ تب تک آپ اپنا اپنی پیاروں کا بہت زیادہ کیا رکھیں اللہ حافظ